اسلام علیکم میرے دیئر فرینڈز آج ہم چند الفاظ ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے بائی دوئے پری پوزیشن کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو بھی کیونکہ ہم سیکنس میں چل رہے ہیں ناؤن کے کائنٹس اور ڈیفنیشن ہم نے پڑھ لیا پرونان اور ایڈجیکٹیو کو بھی ہم ڈسکس کر لیا اور اس کے بعد ہم جو ہیں ڈیپلی ابھی سٹڈی نہیں کر رہے ہیں اور ایڈجیکٹیو میں ہم نے کافی چیزیں جو ہیں کوئٹ کی دے ابھی تک ڈسکس نہیں کی ہے وہ لیٹر آن ہم ڈسکس کریں گے ہم فی الحال اس وقت تو ہم جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف بیسک چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو پری پوزیشن کو تو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے تھارولی بریفلی مگر آج کچھ چند الفاظ ہیں میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں تو یہ جو الفاظ ہیں جیسے انفرم لوگ میری ریچ ریزیمبل ایڈریس یہ وہ وربز ہیں اگر یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اگر ہم ایسا ورب استعمال کریں دیشل ناٹ بی فالوڈ بائی انی پری پوزیشن اکثر ہم انفرم کے ساتھ ٹل لگاتے ہیں کہ ایشل انفرم تی یو تو انفرم کے ساتھ ہم کوئی بھی پری پوزیشن استعمال نہیں کریں گے مطلب مطلب you must inform the police about theft committed in your house i will inform you about the party i will inform your father ok inform me about anything happen about anything happens in your hostel for example love love کے ساتھ ہم تو بھی لگاتے ہیں کبھی کبھی with بھی جو کہ بالکل غلط ہے love کے ساتھ ہم کبھی بھی love اور hate ان دونوں کے ساتھ ہم کوئی بھی پری پوزیشن استعمال نہیں کرتے love ہو یا hate ہو یہ کافی ہیں خود she loves her parents i love my study you love your country ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ i love with you i love to you i love for you i love of you no no i love you i love my mother you love your parents i love my study i love my life everyone loves allah almighty everyone loves his country اس کے بعد marry میری کے ساتھ اکثر لوگ with لگاتے ہیں یا ter کو استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے میری کے ساتھ ہم کوئی بھی جو ہے نا پری پوزیشن نہیں لگا سکتے ہی میریڈ ہی میریڈ ای رشیان گرل ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تو میریڈ کے ساتھ یہاں پہ ویت ہم نہیں لگائیں گے کہ ہی میریڈ ویتھ رشیان گرل یہ غلط ہوگا یا تو کو استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد ریچ ریچ کے ساتھ ہم اکثر ایٹ بھی استعمال کرتے ہیں گلتی ہو جاتی ہے ہم سے بھی سب یہ گلتی کرتے ہیں کیونکہ یہ یہ دیزار کامن ورڈس ویڈیڈ ناٹ پی اینی کانسیڈرشن تو دیز ورڈس سو یور فرینڈس ویل ریچ سٹیشن ویدن ہاف این اور تو ریچ کے ساتھ ہم کوئی بھی پری پوزیشن استعمال نہیں کریں گے ریزیمبل مینس کسی چیز کی کسی اور چیز کے ساتھ ملنا جلنا مشابیت ہونا ٹھیک ہے نا جیسے کسی کو ہم کہتے ہیں یار آپ تو اپنے بڑے بھائی کی جیسے لگتے ہیں آپ تو اپنے ماں کے جیسے لگتے ہیں آپ تو اپنے بھائی کی جیسے آپ تو فلا شخص کے جیسے لگتے ہیں تو مینس سیمنگ اور لکنگ آف اپرسن لائک این ایڈر پرسن اور لکنگ آف این ایڈر تینگ وید سم آئی نگ ایڈر تینگ سو ریزیمبل ریزیمبل کے ساتھ ہم وید نہیں لگائیں گے وید یا تو استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے اسلام ریزیمبل اس مدھر یعنی اسلام اپنے ماں کے مشابعت ہے ان جیسا دیکھ رہا ہے ایڈریس کسی کو ایڈریس کرنا کسی کو خطاب کرنا ٹھیک ہے ایڈریس تو ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے ایڈریس کے ساتھ ہم تو استعمال نہیں کریں گے نہ ہی کوئی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے سو ہی ایڈریس ڈی آئیڈینس آئیڈینس کو اس نے خطاب کیا تو یہ چند الفاظ تھے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں ڈیسکس کر لوں دیز ورپس آر ناٹ فالوڈ بائی ایڈی پرٹیکلر آر ایڈی سپیسیفک پریپوزیشن دی آر یوزڈ آر ویڈاوٹ آر ایڈی پریپوزیشن تو پریپوزیشن کے حساب سے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ میں ڈیسکس کر لوں کی کافی سٹوڈنس کا ہم بھی ان میں گلتیاں کرتے ہیں یہ جو ورڈس ہیں یہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں سو تھینک یو ویری مچ